آپ کا بتائیں کہ جال سازی کا نیا طریقہ پتہ امریکہ کا تیاری بیدیاں گاؤں میں ویر ہاؤس ڈیفنس روڈ پر پنجاب کور اتھارٹی نے زائد المیاد اشیاء کی دوبارہ سے ہیکنگ کا دھندہ پکڑ لیا ہے رضوان نکوی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کا روائی کا حوال ہم ان سے جان لیتے ہیں رضوان نکوی اگاہ کیجئے گا دیکھیں جال ساز جو ہیں یہ فور سیکٹر میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے سیکٹر میں نتنے طریقہ دار اجاز کرتے ہیں پنجاب پور اتھارٹی کے ویجلن سیل نے ایک نئی کاروائی کے دوران جال سازی کا ایک نیا منصوبہ بے نکاب کیا ہے پکیہ اطلاع پر ڈیزی پور اتھارٹی کی شربراہی میں ٹیم نے چھاپا مار کاروائی کی ڈیپینس روڈ پہ وہاں سے امریکن پروڈکٹ کی جانی لیبلنگ کی بھاری کھیپ ہے جو کہ یونٹ سے برامت کی گئی ہے بارہ سو کلو گرام زائد المیاد اشیاء فورو نوس ہیں جن پہ امریکہ کا پتہ دس کیا جارہا تھا جبکہ وہ چیزیں جو ہیں بیدیاں روڈ پہ بیدیاں گاؤں میں تیار کی جاری تھی اور جب ان کا ویر ہاؤس تو ہے یہ دیفنس روڈ پہ تھا اس جاز کازی کے منصوبہ کو ناکام بنا کے پنجاب پور اتھارٹی کی ٹیم نے بارہ سو کلو گرام اشیاء فورو نوس ہیں جو کہ برامت کر لی ہیں اور اپنے ویر ہاؤس میں منتقل کر لی ہیں ایمپورٹڈ کمپنی کا نام استعمال کر کے گیر میاری کوکو پاودر اور گیگر پروڈکس کو آج سرے نو پینک کیا جا رہا تھا غلط لیبلنگ اور زائد المیاد اشیاء کی مجودگی پہ پنجاب پور اتھارٹی کے ٹیم نے یہ کاروائی کی ہے اور ڈی جی پنجاب پور اتھارٹی مدسر ریاض ملک کا کہنا ہے کہ دیفنس روڈ پہ تیار پروڈکس پر کی ٹیم نے یہ سامان ضبط کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں بہت شکریہ رزوان افی ہمارے ساتھ سے اگاہ کر رہے تھے